جو تشن دوارہ کہا جا رہا ہے کہ 80 سال بعد بھگوان وشنو کچھ راشیوں پر کافی زیادہ مہروان ہونے والے ہیں اور ان پر اپنے کرپہ درشتے بھی دیکھانے والے ہیں بتا دیں آپ کو وشنو بھگوان کے ساتھ ساتھ مالکشمی کا عشر بھاد بین راشی کو ضرور ملے گا پورے 80 سال کے بعد یہ عدود سنیوگ بنا ہے آپ کو بتاتے چلیں وشنو بھگوان کی گرپہ ہونے کے وجہ سے ان تین راشیوں کے لوگوں کی زندگی پوری طرح سے بدلنے والی ہیں اور ان کو لاب ضرور ہونے والا ہے اس عدود سنیوگ میں ان کا سمیں کافی زیادہ شاندار طریقے سے بیٹنے والا ہے جو لوگ کافی لمبی سمیں سے ویپار کر رہے ہیں کاروبار کر رہی ہیں ان کو اپنے ویپار میں کاروبار میں اول درجے پر بہت زیادہ فائدہ ہونے کے بھی پرابلیوں دکھائی دے رہی ہیں وہیں اپنی زندگی کو یہ کافی زیادہ خوشنما بتانے والے ہیں اور ان کو لاب ضرور ہوگا زندگی کا حل لمحہ ان کے لیے شاندار ہو جائے گا اور ان کے کاموں میں کسی بھی بات کی کوئی بھی کمی نہیں رہے گی بات کی جائے دھارمک گریا کلاپوں کی تو ان کو دھارمک روپ سے بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا آستھا میں ان کا من بڑھتا ہوا دکھائی پڑے گا ان کی قسمت کے ستارے پوری طرح سے بدل جائیں گے آرثک استحتی بھی ان کی کافی زیادہ مجبوط ہوتی ہوئی دکھائی پڑے گے شکشہ کے چھیتر میں ان کو سفلتا ضرور حاصل ہوگی کوئی بھی نیا کام کوئی بھی نیا بیوپار یہ ان دنوں اگر شروع کرتے ہیں تو ان کو لاب ضرور ہوگا چلی بتاتے ہیں آخر کونسی ہیں وہ تین راشی وہ راشی ہیں میش دھنو اور کرنیا راشی نیکسٹ نائن سپریچول سے آکاش کی رپورٹ